اسلام علیکم انٹرلیکس پارٹ ون میں میں نے آپ کو کمپاس اور اس کے یوز ایجز بتائے تھے اس پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کارڈینلز اور انٹر کارڈینلز اور اورڈینل ڈائریکشنز کیا ہوتی ہیں تو یہ جو نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ یہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کارڈینل بولتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اب نورت کے نورت کو ایجزٹ کیا ہے ریڈ ایرو پہ زیرو ڈگری پہ تو آپ کو یہ بتائے گا کہ نورت ون ڈگری نورت نیچے آپ دیکھیں فور ڈگری نورت فائیو سکس سیون ایٹ نورت 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 بردائے گا جب میں اس کو تھوڑا تھرٹی کے بعد دیکھیں تھرٹی کے پہلے یہ نورت ہی بتا رہا ہے بٹ اگر تھرٹی کے بعد میں دیکھو تو یہ دیکھو این ای لکھا رہا ہے یہ جو این ای ہے نا اس کو کہتے ہیں نورت ایسٹ اب یہ نورت نہیں رہا یہ نورت اینڈ ایسٹ کے بیچ پالا پارٹ رہتا ہے تھرٹی ٹو سکسٹی اب سکسٹی کے بعد ایسٹ ہو گیا نائنٹی تک ایسٹ رہے گا تو یہ جو بیچ پالی ڈائریکشنز ہوتی ہیں یہ ان دونوں ڈائریکشنز کو ملا کر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اب اگر یہاں پر ہوگا تو نورت ایسٹ اگر ہم اس کو یوں لے جائیں تو یہ ہوگا ساؤت ایسٹ ہو گیا اور اگر اس طرف آئیں تو ویسٹ اور ساؤت ویسٹ ہو گیا تو یہ جو اگر سنگل ڈائریکشن ہے تو وہ کارڈینل ڈائریکشنز ہیں اگر دو ڈائریکشنز کے بیچ والی کوئی ڈائریکشن ہے یا ڈگری ہے تو وہ انٹر کارڈینل یا تو آپ اس کو آرڈینل ڈائریکشنز بھی بول سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے کمپاس آپ کو ڈگریز بھی بتاتا ہے اور جسٹ ایوری تھینگ ایٹ ٹیلز جسٹ ایوری تھینگ جسٹ ایوری تھینگ